مرحبا ہو جائے میں اس گھر میرے ہوں کو جانس جندی کی عذاب انکر رہ گئی ہے بی بیس ایکسیوز می سوری خاتون آپ تو ایک تجربہ کار عورت ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حالت میں ایک لڑکی کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کس حالت میں میرا مطلب ہے ان کا پہلا بی بی ہونے والا تھا بی بی با 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 بی داری بنی نہیں ہوں بننے والی آرے ہاں با ایک ہی بات ہے سوری خاتون ان کے گرنے کے وجہ سے آپ اس خوشی سے محروم ہو چکتے ہیں یہ دوکٹر پلی اچھوز آپ کچھ نہیں ہو سکتا جی بلکہ فوری تو آپ کو اپریشنگ کرنا پڑے گا ورنہ خطرہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آپ اپریشنگ کریں ہو گے جی ہو گے جی علی حسن اللہ سب ٹھیک کر دے گا تم تہاں سے بات کر کے تو دیکھو کیا بات کروں جانا بھی پچاس لاکھ کہاں ہے میرے پاس جو اسے دے دوں حسن یہ تو سراسر بلیک میل ہوا سالہ میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں عقل ہے تعلیم ہے انسان محنت کرتا ہے اور یہ ہاں تمہارے پاس کتنی رقم ہوگی میخہ سے دو تین لاکھ روپے ہوں گے لیکن آپ پچاس لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے علی حسن میرے پاس بھی تو زیور ہیں انہیں بیج دو اور بھابی کے زیور بھی تو ہیں نہیں بابا جانی کوئی زیور نہیں بکے گا اور آپ اس کو بالکل کوئی رقم نہیں دیں گے ملائکہ بیٹا میں کر لوں گا ناراکم کا بندوبست تم کیوں شکر کرتی ہوگی میٹا زیور تمہاری زندگی سے زیادہ تو نہیں ہے نا ہماری تو یہی ہوائش ہے کہ تم اپنے گھر میں آباد رہو خوش رہو نہیں ماما آپ لوگ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے اور میں بلیک میل نہیں ہوں گی بیٹا میں نے کہا نا میں بندوبست کر لوں گا بابا جانی اگر آپ نے اس کو پیسے دیئے تو میں اس کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی بابا میں کبھی نہیں جاؤں گی علی حسین تم تہا سے بات کر کے تو دیکھو شاید اسے شرم آ جائے ہاں حسین آپ اسے بات تو کر کے دیکھیں سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا بھئی اسے صرف جوب کی تو پریشانی ہیں آپ اس کو اپنے بزنس میں لگا لیجئے کرتا ہوں بات بات تو کر دیں گی پڑے گی نہ وہ تمہارے بغیر رہ سکے گی تا اور نہ ہی ماباب اسے زیادہ عرصہ گھر بٹھائیں گے آخر بیٹی کے ماباب ہیں دنیا کو مو دکھانا ہوتا ہے چار دن میں طبق روشن ہو جائیں گے جب لوگ پوچھنا شروع کریں گے کہ بیٹی گھر کیوں بیٹھی ہے چھوڑے بھابی اب وہ زمانہ نہیں ہے لوگوں کی اس بات کی پروہ نہیں ہے کہ کون کہاں اور کیوں بیٹھا ہے بے وکوف ہو تم بیٹیوں کو بیہانہ آسان ہوتا ہے تلا کے دلا کے گھر بٹھانا آسان نہیں ہوتا تم سکون سے بیٹھو سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو جہاں کہیں معاملہ بگڑنے والا ہوگا نا تو میں خود سنبھال لوں گی